بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایری وان ہاوار یو میت کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام ہے مہلیچ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پہ آج میں ایک اور مزیدار ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر رہی ہوں اور یہ بھی شوید چودری کا ہے اور ان کے ویڈیوز بڑے مزیدار باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی میرے سر میں بھی درد ہو جاتا ہے مگر میں پھر بھی بردارس کر لوں گی اور چلے اس ویڈیو کو آگے دیکھیں مگر ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا چلے ویڈیو دیکھتے ہیں جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب کیانل ریال انٹرچینمنٹ ٹی وی آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جمعو اینڈ کشمیر کی جہاں پر وائی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ترکی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے یہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے پاکستان کی طرف سے ہمیشہ یہی سٹانس رہا ہے کہ ترکی کشمیر کے معاملے میں ہمارے ساتھ کڑا ہے لیکن اب جی ٹونٹی کی یا وائی ٹونٹی کی بات کریں اور ترکی کی پارٹیسپیشن کی بات کریں تو پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان گورنمنٹ کے لیے اسلام آباد کے لیے ایک بہت ہی ہلا دینے والی خبر ہے پاکستانی اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں جانیں گے اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لازمیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام تحسین جعفر آپ کا نام کیا کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے سوڈنٹ ہوں کمپیوٹر سائنس کے سوڈنٹ ہوں زبرداز جس طاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کبھی فلسطین کے بارے میں ہم سنتے تھے بہت بری کنڈیشن ہے برما کے بارے میں سنتے تھے ایمان کشمیر کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا ابھی جیسنٹلی حبر یہ ہے کہ کشمیر انڈیا سائیڈ کشمیر جس کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ بہت ظلم یہ وہ وہاں پہ وائیوٹی جی ٹونٹی کا ہی وہ پارٹ ہے وائیوٹ ٹونٹی کے نام سے میٹنگ ہوئی ہے جس میں ترکی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے ترکی کے بھی وہاں سے ڈیلیگیشن آیا ہے اور یہاں پہ جو پاکستان میں کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم جن لوگوں کی اگزیمپل دیتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں بہت ظلم ہے آج وہاں پہ ڈیویلیمنٹ کی کام ہو رہے ہیں ڈیویلیمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کشمیر میں اور ایمان ترکی جیسے کنٹریز ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے یہاں پہ کیا بیسکلی جو پہلی بات ہے میرے پہلے بھائی ہم کبھی کشمیر کے ساتھ تھے ہی نہیں ٹھیک ہے جو ہمارے سیاستدان تھے جو بھی لیڈر آیا ہے اس نے اپنے سیاست چمکانے کے لیے نا عوام کے لولیوپوپ دے رکھا تھا کہ ایک نعرہ لگایا تھا کہ کشمیر کے نام پہ ہمیں ووٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آتا ہے کشمیر کے ہم ساتھ ہیں ہمیں ووٹ ملتے ہیں جو بھی آئے اپنے مفاد کے لیے آئے ٹھیک ہے چاہے نونلیگ آئی چاہے پی ٹی آئی چاہے طریقہ لبائی جو بھی جتنی بھی تنظیمیں اپنے اب تک آ چکی ہیں جنہوں نے ترنے دیا جو ملک کے حالات ہوئے ہیں ہمیں بات چھوٹی سی ایک ہے ٹھیک ہے امران خان کو گرفتار کر لیا انہوں نے ٹھیک ہے امران خان گرفتار ہو گیا عوام نکلی عوام نے توڑ پڑ کیا میرے جیسے غریب بندے کی آپ جیسے غریب بندے کی گاڑیاں جلا دی کاروبار بند ہوگئے آج چوتھا دن ہے نیٹ بند ہے ٹھیک ہے کتنے فریلانسر ہیں ان کے کام بند ہیں ٹھیک ہے کتنے اوپر ڈریور ہیں ان کے کام بند ہیں ٹھیک ہے کتنے کریم ڈریور ہیں ان کے کام بند ہیں اب مجھے بتائیں سب میں نقصان کس کا ہوا عام عوام کا وہ تریاہ ہو گیا ہے ایک دن میں کیا ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہے یہی چیز ہے بڑی زبر کسی انہوں نے بات کی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی تھی کہ بھائی آپ کرو پروٹیس کرنا میرا حق ہے پروٹیس کرنا ان کا حق ہے ہر پاکستانی ہر دنیا کے ہر ایک شہری کا جہاں پہ ڈیموگریسی ہے وہاں پہ حق ہے لیکن آپ اپنا نقصان تو نہ کریں یہ پبلک پراپرٹی ہے جو آپ بسے ہیں یہ چیزوں کا نقصان ہوا انٹرنیشنل سرویز بند ہے جیسے کچھ دن پہلے ترنہ دیتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے کل دم کرا دے بہت اچھی بات ہے انہوں نے چیز میں بھی ترنہ دیا ختم نبول پہ ترنہ دیا ایک طرح وہ ٹھیک تھے لیکن جو توڑ پڑ ہوئی اناثر ہوئے غلط کیا اب دیکھیں چیزیں توڑی گئی گاڑیاں جلائی گئی بظاہر کہتے ہیں آرمی کا نقصان ہوگا آرمی کن کے ٹیکس کے پیسے لیتی ہیں ہمارے نقصان ہوئے نقصان کی برپائی وہ کریں گے ٹھیک ہے ڈالر اوپر گیا ہے تقریباً تین سو پر ٹریڈ کر رہے آج مارکیٹ میں ڈالر ہے ٹھیک ہے انہوں نے سارا پیسہ کسے پورا کرنا ہے ہم سے کریں گے ٹھیک ہے سننے میں پیٹرول سستہ ہوگا لیکن پیٹرول کنٹریز کی کشمیر برما فلسطین جن کی ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی جن کے بارے میں بتایا جاتا تھا ایسے انسو شہلنگ ہوتی ہے ہم نے وہاں پہ کہیں دیکھا نہیں پاکستان میں پہلی پہلی آپ کو بتایا کشمیر کشمیر مسئلہ کیا کشمیر والے ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں ہم نے تو ایک لولی پہ ویسی اپنے آپ کو دیا ہو ہے آپ ریسرچ کریں گے نا کشمیر کی سیوٹی پرسنٹ عوام کہتے ہیں ہم آزاد چاہے ہیں کشمیر کا ویزرٹ کرکے ہیں وہاں پر پبلک اپنی 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 مر رہی ہے ٹھیک ہے وہ مر رہے ہے لڑتے کشمیر کشمیر ہم پچھتر سال سے کھیلتے آئے لوگوں کی مزاق بناتے آئے لیکن اگر کمیونٹی کی بات کریں سعودی یو ای ای ترکی انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کرتا نظر آ رہا رہا انہوں نے کشمیر سیڈی نگر میں جو سی یو ہم لوگ جسے جی ٹونٹی کو مانتی نہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کو سنب کی پاکستان کا اپنین تھی پاکستان کی جو لولی پوپ بڑا اچھا کی ہے بھائی 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 مجھے بتائیں نا چار دن بند ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے جو آپ بار بار نیٹ کی بات کر رہے ہیں ہم فری لانس ہمارا کام بند بڑا ہو ہے ٹھیک ہماری آرفہ کریم کلاس تھی ہم جانی ہے اگر آپ نظام بدلنا ہے نا آپ جمہوری نظام پر ختم کریں صدارتی نظام لائیں اگر جمہوری نظام رہے گا تو پھر آپ کو اسی چیز کو لے کے چلنا پڑے کالیکشن کروائیں جتنی جلدی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ معاملات کو ختم کریں اور اللہ اللہ خیرز آپ اپنے گھر دوسرے اپنے گھر پاکستان میں سیچویشن ہے اور کشمیر میں جو سیچویشن ہے آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھئے گا وہاں پہ کتنے کام ہو رہے ہیں پروجیکٹ دنیا کا انچہ ترین ریلوے بریج وہاں پہ بن رہا ہے وہاں پہ بہت سی ایسے فیسلیٹیز فائیف جی کی فیسلیٹیز ہونا ہے آ رہی ہے کیا کشمیری مطلب انڈیا سائٹ کشمیر پاکستان سائٹ کو تو چھوڑیں میری بات سنو نا میں نے پہلے ہی آپ کو بولا ہے کیا کشمیر میں صرف مسلمان رہتے ہیں دوسری بات جو ہندوستان میں ہندو رہ رہے ہیں پاکستان سے زیادہ فیسلیٹیٹ ہیں ان کی اتنے بڑے بڑے کاروبار مانوں کی بات کر رہا ہوں میں دنگا فساد ہر جگہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے جو انڈین انڈین ہے نا بیسکل انڈین مسلمان ٹھیک ہے وہ اسٹم پاکستان سے زیادہ سوکھی بیٹھے ہوں گے ان کے کاروبار زیادہ اچھی ہوں گے ٹھیک ہے کشمیر بارے بیسکل کشمیر کا مسئلہ یہ کشمیر سیمپل ایک بات کر دے نا انہیں ہم آپ کے ساتھ ارہا کر دیں گے ٹھیک ہے ازادی کی جنگ چھوڑنے ٹھیک ہے ان کے جو باقی ممبئی ہے ہر جگہ ہو رہا ہے نا یہ ہمیں بس دکھایا جا رہا ہے جی اُدھر ظلم ہوتے ہیں اُدھر کچھ بھی نہیں ہے آپ حکومت کے نیچے رہ کے چلو گے نا سارا کچھ مسلمان شارو خان مسلمان مسلمان کہتے ہیں چلے وہ جو ان کے عمال کتنے کتنے انڈرسٹری میں تقریباً جو ان کی فلم انڈرسٹری ہے نا شیف علی گاں وہاں پہ تقریباً راؤنڈ پارٹ ٹھلٹی جو ہیرو مسلمان ہے ٹھیک ہے ان کے جو آپ پر بزنس نکالیں گے نا توب کے بزنس اس میں مسلمان آ رہے ہیں بھائی ہر جگہ میں مسلمان ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتر مسلمان ہیں ہندو ہیں یہ اس پر بیس ہے ہی نہیں ہماری یہ مسلمان ہندو والا کتنے چاہیے ہمیں یہ دیکھنا ہے میرا ایک ہی سٹانس ہے بہت سے لوگوں کو میری باتیں بری لگتی ہیں لیکن میں کی بات کہتا ہوں کہ اپنے گھر کو ٹھیک کر لو پھر آپ کسی اور کے گھر پر بات کرتے بھی اچھے لگو گے جب ہمارے اپنے گھر میں نہیں ہوا اپنے گھر میں پبلک آرمی کے سامنے ہوگی اپنے گھر میں پبلک آدھاروں کے سامنے ہوگی اور ہم بات کریں گی جی وہاں پہ human right violation اور رہی ہے پشمیر میں human right violation اور یہاں پہ human right violation نہیں ہو سر ہوری ہے آپ کے سامنے ہی ہے آپ نے پچھلے دو دنوں میں کیا کیا نہیں دیکھاؑ کہ کتنے بظاہر ہمیں تو ٹی وی پہ نہیں دکھا گیا نا لیکن even یا میرا نہیں размвоے ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا سا معاملہ بنت ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جی انہوں نے سوشل میڈیا ٹوٹل بند کر دینا ہوتا ہے تھوڑا سا ماملہ اور منت ہے ٹی وی چینل کو بندی لگا دی جاتی یا آپ روڈ کی سیٹویشن نہیں دکھائیں گے اپنی مرضی کی سکرپٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی سکرپٹ وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے سامنے جو آ رہا ہوتے ہیں ہم یہاں پہ جو پھر ہوتے ہیں وہ اپنا جو آپ ہیں ٹھیک آپ چینل چلاتے ہیں آج بلکل آج آج اگر آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں ٹھیک ہے کسی بھی میں آدھارے کا نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کوپی رائٹ آپ کو آئے گا آپ کا چینل روڑ جائے گا آپ کو اٹھا کے کالی سی جیپ آئے گا آپ کو اٹھا کے لے جائے گی اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا چھوٹی شور میں بات ہے جو میں کل پرسز ویڈیو دیکھ رہا ہوں جو پاک آرمی کے خلاف ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے جب میری سب سے گزارش ہے پاک آرمی کے خلاف ٹرینڈ نا چلا ہے آپ جو چرنیل ہے نا ان کے خلاف ٹرینڈ جو غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو پاک آرمی کے جوان ہے نا ہمارے لیے جانے دیتے ہیں ٹھیک ہو پچیس تیس ہزار میں میں اپنی جان کبھی نہیں دوں گا وہ پچیس ہزار تیس ہزار میں جو جوانوں کا کیا گناہ بچاروں کا انہیں جو ملنے انہوں نے اس پر چلنے ایک سال ہے آپ کے پروجیکٹ ملا پروجیکٹ ٹیچر ٹیچر کے سامنے آپ ناز نہیں کر سکتے نا اداروں کی ریسپیکٹ ہمیشہ سے ہمیں کرنی چاہیے اداریں ہیں تو ہی کوئی بھی کنٹری ہے تو ہی پاکستان ہے لیکن جہاں پہ کوئی غلط ہوگا وہاں پہ ہم بولیں گے کیونکہ اب پاکستان کو ہم نے چینج کرنا ہے آپ ایک بار اندر کرو گے دو بار کرو گے مار دو گے لیکن ہمارے جیسے کئی آئیں گے اور بات کرنا اب شروع ہو چکے ہیں اور بات ہوتی رہے گی انٹرنیشنل لیول پہ ہم آئیسولیٹڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں یعنی ترکی یو اے سعودیہ اسلامی کے دوسرے ایون ایران افغانستان سے تو ہماری ویسے نہیں بنتی بنگلہ دیکھ سے ویسے نہیں بنتی تو ہم اسلامی کنٹری سے بھی کٹ آف نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں زاری بات ہے جب آپ کے ملک میں کچھ کام ہی نہیں ہوگا بھئی ہر کوئی آپ اپنا فائدہ چاہے گا نا اب سعودیہ جو ہے بلا وجہ میں آپ ساتھ دوستی نہیں کرے گا نا ٹھیک مسلمان بے وہ جب اسے آپ کی طرف سے فائدہ نظر نہیں آئے گا اپنا کاروبار پاکستان میں کوئی نظر ہی نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ کا ملک اگر ڈپارڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یا آپ خدا نہ خواستہ کوئی اور امرجنسی لگتی جو بھی ترانسپورٹ باہر کا بزنس مند ہو جائے گا ٹھیک ہے جب آپ کے پاس پلے کی چیز نہیں ہوگی تو کیوں ترکی آپ کے ساتھ تعلق رکھے گا کیوں سعودیہ آپ کے ساتھ تعلق رکھے گا یا کوئی بھی بیرونی ملک مسلمان جتنے مسلمان کونوں آکے مسلمان یہ اپنے فائدے کے لیے سارے کام کرتے ہیں جتنے ممالک ہیں ٹھیک ہے جتنی ریاستیں بلا وجہ کوئی کام کیوں کرے گا بھئی آپ کے ساتھ دینا چاہیں کوئی چینج کا میسیج کوئی بہتری کا میسیج دیکھیں ہم کرتے ہیں یہیں پر ہمارا حق یہ بھی ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی ہوپ کا میسیج بھی لیا میں چینج لاؤں گا اب آپ چینج لیں میسیج ایک چھوٹا سے میں نے پہلے جیسے بات کی یار آپ احتجاج کرو ہر بندے کا حق ہے آپ کا حق ہے میرا حق ہے احتجاج کرو جس پارٹی کے لیے کرنا ہے کرو لیکن سب سے پہلے اپنی جان ٹھیک ہے ہے جیسے احتجاج کر رہے ہیں آپ یہاں میں بیٹھ جائیں بھائی آپ بولیں ہمیں مار دو ہم نہیں اٹھیں گے ٹھیک ہے آپ کا کیا کام بند ہے چیزیں جلانی شروع کر دو یہ ایک چھوٹا چھوٹا سے آپ احتجاج ہر بندے کا حق ہے لیکن ہمارا مطالبہ پہلے دن سے آج تک جو ہماری یوت ہے اس کا یہ ہدا ہے کہ یہ نقصان نہیں پنجاؤ نہ خود کو نہ کسی کو بہت شکریہ جی اچھا لگا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں سلام جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں کبھی ہم فلسطین کبھی برما کبھی کشمیر کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا بہت برے حال ہیں مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جونسا فورسیز ہیں پبلی کے اوپر تشدد کر رہی ہیں ایسا ہمیں سننے میں آتا تھا ابھی پاکستان کی جو مجھودہ کنڈیشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال پاکستان کی ہے نا یہ فلسطین اور چچنیاں جو ہم پہلے سنتے تھے ان سے بھی بتر ہے کیونکہ یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا ایک نظریہ کے کلمے کے بیس پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن وہ ہم بول گئے ہیں ہم نے اس کو جو پبلکلی دیکھا جائے تو ہم نے اس کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے اور پھر کا بارائیت جو ہے اس میں بھی گروہ بندی آگئی ہے تو یہ پاکستان کی ایک دیکھا جائے تو یہ تباہی کی طرف گمزن ہے جس طرح کے حالات ہیں کہ ڈالر آپ دیکھ لیں کہ تین سو سے عباب کر گیا ہے اور اسی طرح دیکھ رہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ مانگنے پہ مجبور ہو گیا کہ مہنگائی پہلے بھی تھی اور آئیڈیا بھی تھا کہ مہنگائی مزید بڑے گی لیکن منٹلی طور پر کہیں نہ کہیں مہنگائی کو لوگ پرداش کر لیتے تھے لیکن ابھی جو افرا تفریق ایک محول بان چکا ہے ایک عجیب سا سنیریو بان چکا ہے کہ جیسے حالت جنگ میں ہم فورسیز اور پبلی کامنے سامنے آتے نظر آ رہے ہیں ایون ہم ابھی ریسنٹی اگر سوال یہ ہے کہ کشمیر کی بات کریں جو انڈیا سائز کشمیر ہے وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہونے جاری جہاں پہ ہم یہ کہتے تھے کہ وہاں بڑا ظلم ہے وہ دولمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ایون ترکی جونز ہے وہ وائی ٹونٹی یعنی یوت کو لے کر وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے جی ٹونٹی کے جو دیکھیں جی جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا تو پھر بھی وہ حالات ہم سے اچھے ہیں وہ اچھے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے اپنے کے لیے بھی سنسیر ہیں اور پبلکلی بھی سنسیر ہیں دولمنٹ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھتے ہیں اور لوگ ان کی جو ہے کرتے ہیں ادھر جو ہے حالات آپ دیکھیں کہ ہم جو جس طرح بندی میں آج ہیں فوج پبلک کے سامنے ہے اور پبلک جو ہے فوج کے آرمی کے سامنے ہیں تو یہ ہمارے حالات ہیں آپ پلیس کی حالات دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے ٹی وی پہ پلیس کے لگ آگے دوڑ رہی ہے پبلک پچھے پیچھے بگا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈریور نہیں کر پائے ہماری جو سیاست دان ہے وہ ڈریور نہیں کر پائے اور جو آدارے ہیں وہ اپنی عزت کھو چکے ہیں آدارے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک باعزت بابکار ہوتے ہیں اور وہ آمی بتایا گیا آدارے ہیں تو ہی کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی نیشن ہوتی ہے ادھاروں کے ساتھ ہی ہے نا پاکستان جیسے آپ پاکستان ترکی ہو جے اگر سعودیہ ہو جے سب کشمیر میں جا کے انویسمنٹ کر رہے ہیں سعودیہ انویسمنٹ کر رہے ہیں ترکی نے پارٹی پیٹ کی ہے یعنی وہ سب کنٹریز اسلامی کنٹریز کی بات کر رہا ہوں وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن پہتر کر رہے ہیں کشمیر میں جا کے کچھ انویسمنٹ کر رہے ہیں ہم آئیسولیٹ ہوتے نہیں نظر آرہے بلکل بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم کٹتے نظر آرہے ہیں آپ نے ری سینٹلی دیکھا ہوگا کہ ہماری جو انڈیسٹری تھی کارٹن کی اور جو انڈیسٹری تھی ہماری گورنمنٹ کی فیصلہ بعد میں وہ چند ایک سال پیچھے پیچھے چلے جائیں تو وہ سربائیو کر رہی تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھیں آپ دیکھیں کہ جتنے سرمایہ دار تھے جتنے انڈیسٹریل تھے وہ سارے منگلہ دیش کی طرف اور چلے گئے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے جو سنتے لگانے والے لوگ ہیں ہم ان کو کوئی سہولت فرام نہیں کر سکتے اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم غربت پر بڑھا رہے ہیں اور جو وائٹ کالر ہے وہ تو بالکل ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اور جو بالکل نیچے والا طبقہ وہ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ان سے ڈک صاحب سے بات کر کے بہت اچھا لگا انہوں نے اور بڑی حیرت ہوئی جو انہوں نے بات کی ہے کہ جو انڈیا سائٹ کشمیر ہے وہ ہمارے سے زیادہ بہتر ہے اس ٹیم جو یہاں پہ کنڈیشن ہے آپ اس بات سیکھلی کرتے ہیں اور سیکنڈلی ترکی جو کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا کشمیر کے معاملے میں اب وہ وہ بھی وہاں پہ جا کے میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہے بائٹ ونڈے کی دیکھیں بٹا بات ایسے ہے کہ جب تک آپ لوگ کی حکمرانی نہیں لائیں گے نا کسی جگہ پہ بھی آپ قانون کو عزت نہیں دیں گے آپ کے ملک میں کوئی لوگ نہیں ہوگا تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ نہ کوئی افسر رہ جاتا ہے اور نہ ہی کوئی ماتایت رہ جاتا ہے ابھی ہماری بڑا اچھا دارہ تھا آرمی کا وہ دو دن پہلے آپ نے دیکھا جو سیچویشن ہوئی کور کمانڈر کا گھر اڑا دیا گیا لاہور میں لاہور جیسی جگہ پہ جس آرمی کو دیکھ کے چڑیا پر نہیں مارتی تھی اس کے گھر کو اڑا کے رکھ دیا ہیں لوگوں میں وہ کتنے تنگ آ چکے ہوں گے جو اس حد تک گئے ہیں جب آپ کسی سے نوالا چھینو گے نا تو وہ پھر آپ کے گلے کو آئے گا پیٹ سب سے زیادہ ضروری ہے لانس میں سر یہ بتاتے ہیں کوئی بہتری کی امید ہے یا نہیں مطلب داری بات ہے ہم نے تو بہتری کی بات کرنی ہے جو بھی ہو جیسے بہتری کی بڑی مید ہے اگر ہمارے جو سربراہ مملکت ہیں وہ صحیح ہوں اماندار ہوں اور وہ چور نہ ہوں اور ڈکیت نہ ہوں ایسے جو ہے ہکمران ہوں جو پاکستان کا پیسہ پاکستان میں لگائیں انڈسٹری لگائیں اور لوگوں کو سہولتے فرام کریں دلیور کریں اور اپنے گھر پہ ورک کریں بجائے کسی کو ہاں دیکھیں اب پہلے ہم نے سنا تھا کہ جی اپنا نواز شریف نے جدہ میں مل لگائی ہے تو ہم نے سنا تھا وہاں پہ پاکستانی لیبر نہیں رکھی جاتی تھی اور سارے بنگالی اور جو سری لنکا اور فلپینی وغیرہ جو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تھے نا وہ ملازم رکھے جا رہے تھے تاکہ ان کو تنہاں ہمیں کام دے نہیں پڑے تو پاکستانی وہ ملازمی نہیں رکھ رہے تھے تو یہ زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ اور انڈسٹریل جو لوگ ہیں جو انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان میں انڈسٹری لگائیں اور اپنا پیسہ پاکستان میں لگائیں اور وہاں سے لوگوں کو سروائی کروائیں بہتری بہت شکریہ اچھا لگا بات کر کے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی پبلک کی اپینین پاکستانی یوت کی اپینین آپ تک کنچائی اور اگر اس حوالے سے میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ اب وقت بہت تیزی سے بدلتا جا رہا ہے سچ سامنے آتا جا رہا ہے اور ہمیں چاہیے پاکستان کی گورمنٹ ہو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کا کوئی بھی دارہ ہو اسے چاہیے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے کسی دوسرے کے گھر میں تانکہ جانکی سے کسی دوسرے پر الزام لگانے سے ہماری بہتری کبھی نہیں ہو سکتی الٹر ریلیشن خراب ہوں گے اگر اسلامی کنٹریز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اسلامی کنٹریز ہیں جو آل آور دی ورلڈ ٹریڈ کر رہے ہیں ایون انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے یہ ہمارے لیے بات سے شرم ہے ہمیں بہتر کرنے ہیں ہمیں ایران کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے ہیں ہمیں دنیا کے ہر کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے ہیں اسی میں پاکستان کی بہتری ہے اگر ہم الزام کی سیاست کریں گے اگر ہم الزام کی پالٹکس کریں گے تو شاید اس سے ہمارا نقصان تو ہوگا ہمارے وقتی طور پہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں گے وقتی طور پہ لوگوں کے ساتھ اپنا ریلیشن پاکستانیوں کے ساتھ بلڈ کر سکیں گے لیکن ٹائم کے ساتھ وہ بھی ایکسپوز ہوتے جائے گا اور پھر پاکستان کی پبلک میں پاکستان کی یوت میں غم و غصہ بڑھتا جائے گا اس سے ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی آئیسولیٹ ہو کر رہ جائیں گے اور پاکستان میں بھی پاکستان کی پبلک میں بھی اپنا اعتماد کھو بیٹھیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر پہ دھیان دیں اپنے اوپر اپنے ڈیویلیمنٹ کے اوپر دھیان دیں یہ میری پرسنل اپنین تھی آپ اسے اگری اور ڈیس اگری کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تا کے لیے پیس آؤٹ اوکے شویف کے ویڈیوز بڑے مدیدار ہوتے ہیں کیا بولا جائے اس ویڈیو کے بارے میں کیا بولوں ویسے دونوں جو لوگ جن سے پہنے بات کی میں وہی بول رہی ہی نا کہ یا تو یہ شاید سمجھدار لوگوں سے بات کرتے ہیں آدھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں لوگوں کی سوچ بدل دی جا رہی ہے اتنا تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی توڑوں پھاڑی نہیں کرنی چاہیے ان کو بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی دوسرے جو مسلم ممالک ہیں وہ کس طرح سے آگے گروہ کر رہے ہیں صرف مسلمان ہونے کے اس پہ اپنے آپ کو اپنے پہر پہ کھڑاڑی مارے جا رہے ہو مارے جا رہے ہو مارے جا رہے ہو اور اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے ایک پاکستانوں کے لئے اس نے اپنے آپ کو خود ہی آگ لگا لی ہے اور یہ آپ کو لٹرلی دکھتا ہے وہاں پر جب کچھ ہوتا ہے تو لوگ اپنی چیزیں اٹھا کر جو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں اپنی پہر پہ جو ہے کھڑاڑی مار رہے ہوتے ہیں کیا یہ کہنے رائٹ ہے کہ پوری آرمی خراب ہے I don't think so I mean جو ایک سولجر ہے اس کو آپ کہیں گے تو it's not his fault جب اوپر سے لے کہ سب بڑے بڑے لوگ سارے کھڑا پہ بیٹھیں تو آپ نیچے والے بندے کو کیا بولو اس نے سیکھا ہی ہوئی ہے اس کی ٹرین ہی 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 ہے right so you can't just blame the whole all the people it's just the people that are doing it that you should be blaming مجھے تو کوئی دکھنی ہوا کہ ان کے گھروں میں گھسے لوگ اور ان کی چیزوں کو مگر ہاں دوسری بات جو یہ لوگ کر رہے تھے کہ ٹریکی کے اوپر جو یہ بات کر رہے تھے that is very smart دیکھیں آج کل کی جو دنیا ہے اس میں اگر آپ دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ لے کر چلنا شریعہ لوگ لے کر چلنا کہ ہم ٹرین نہیں کریں گے کافروں سے یا ہم سوت نہیں لیں گے تو یہ نہیں کریں گے تو آپ بھوکے مریں گے آپ literally بھوکے مریں گے اور یہ اسلامی کنٹریز کو سمجھ میں آگیا ہے سعودی عرب کو سمجھ میں آگیا ہے اب تو اسرائیل کے ساتھ لوگ باتیں باتچیت کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ دوسری کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی جو باتچیتیں وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں you know friendship start کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھو تو آپ ابھی تک بیٹھ کے وہی ادھر کا دیکھ لو پلسنین میں یہ ہو گیا کشمیر میں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا اسلامافو بیا رولو اسلامافو بیا رولو اسلامافو بیا رولو جا کر ارے بھائی اپنے ملک میں آپ دیکھو میں وہی ہمیشہ سے جو میں اگزیمپل دیتی آئی ہوں کہ اگر آپ کے خود کے گھر میں کچرا پڑھا ہوا ہے مگر آپ کی نظر آپ کے نیبر کے گھر میں ہے کہ دیکھو اس کے گھر میں کتنا گند پڑھا ہوا ہے اس کے بیک یارڈ میں کتنا گند پڑھا ہے ہمارے بیک یارڈ کا گند نہیں دیکھنا ہم نے وہ نہیں ساف کرنا مگر ہمیں فکر کس کی ہے اپنے نیبر کی کہ بھائی اس کے گھر میں کیا پڑھا ہوا ہے وہی تو ہے نا جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں صداریں گے تو آپ دوسرے ہو کیسے صدار ہوگے میں پہلے اپنے آپ کو صدار ہوں گی پھر جا کے میں کسی اور کو صدار سکتی ہوں نا تاکہ میں ان کو بتا سکوں گی بھائی اس طرح سے کرنا ہے تو that's all there is اور لوگوں کو یہ کشمیر کے پیچھے لگایا ہوا ہے لوگوں کے جذبات پاکستانیوں کے جذبات ایسے جاگ جاتے ہیں ایسے جاگتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں ہمارے جذباتی تو ہیں بس جذبات ہی ہیں ان لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں ہے اور جہاں کہیں end میں آتی ہے یہ اب میں کیا بولوں بس اللہ میں یہاں کے حوالے کر رہی ہے انہوں نے بس سب نہیں end میں جب کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے حوالے ہیں اللہ کے حوالے ہیں بس پاکستان اللہ کے حوالے ہیں اللہ کے حوالے ہیں جب ہی آج تک چل رہا ہے واقعی میں مجھ سے کبھی کسی نے کہا تھا کہ پاکستان بڑا ہی امیر ملک ہے دیکھو کب سے لٹ رہا ہے اور لٹتا ہی چلا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں یہ پاکستان اور کتنا لٹتا ہے مگر at the same time at least شویب جیسے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر at least ان چیزوں پر بات تو کر رہے ہیں کیونکہ ان چیزوں پر پہلے تو آپ بات بھی نہیں کر سکتے تھے آپ بات کرتے تھے کوئی ان کے نیریٹر سے الگ تو آپ کو اٹھا لیا جاتا تھا آپ کو you know دھمکیاں ملتی تھیں so at least i know there is no freedom of speech مگر یہ بھی جو چھوٹی چھوٹی snippets ہم کو دکھ رہے ہیں شویب ہو گئے نائل اپک چینل ہے ریاکشن چینل ہے بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو انڈیا کی اچھائی کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں ایسے ایسے ٹاپکس کو اٹھاتے ہیں جس میں تھوڑا سا اسلامی چیزیں بھی آ جاتی ہیں مگر i'm glad کہ یہ کر رہے ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو اس طرح سے سوچ رہے ہیں اسی طرح سے ہم اپنی سوچ کو آگے بڑھا سکیں ایلیز guys آج کا ویڈیو یہی تک ہے اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کے بارے میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ میں بھی بتائیے گا کہ کونسا ایسا ویڈیو ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکس ریاکشن کروں جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر ویڈیوز کو ڈی مونٹائز کر دیا جاتا ہے تو اس لیے اب آپ ممبرشپ جوئن کر سکتے ہیں یوٹیوب پر پیٹریون پر یا اولی فینس پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایپیل سوپر چائٹ سوپر تینکس کے ثروب ہی ہم کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کی سپورٹ ہمارے لئے بہت مہینے رکھتے ہیں اوکے گائز ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اولی فینس یا سمپلی پی پیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مہینے رکھتی ہے